بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عاصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سٹار ٹیک آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو گرافک ڈیزائن کے ہینڈ ایکسرسائز کا سولوشن بتانے جا رہا ہوں جو کہ گرافک ڈیزائن کا کورس جو کہ ڈیجی سکیل پہ کروایا جا رہا ہے اس کے بیج نمبر ٹین کے لیے ہے اس سے پہلے میری آپ سبی سجد رخواستے کے میرے چینل سٹار ٹیک کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید سلوشن آپ کو آسانی سے مل سکے اس ایکسرسائز میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ بیلنس ہے بیلنس جو ہوتا ہے ایکل دیسٹریبیشن آف ویجول ویٹ اس کالڈ بیلنس بیلنس اسمیٹریکل بیلنس اسمیٹریکل بیلنس اور ریڈیل بیلنس اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے جو میں نے اسائیمنٹس بنائی ہوئی ہیں یہ میں نے مائکروس آفیس میں بنائی ہوئی ہیں جو کہ جس کے لیے میں نے سب سے پہلے ایک فور کراس فور کی ایک سکیر باکس لیا ہے اور اس میں میں نے پانچ جو ہیں وہ سرکل لیے ہیں ایک تھوڑا جو ہے وہ بیزوی شیپ کا لے لیے اور چار جو ہیں وہ بلکل سرکل لے لیے ہیں تو اس طریقے سے ہم اس کو بیلس ایکویشن بیلس جو اس کا پرنسیپل ہے اس کو ہم ڈسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ ہماری جو ہے وہ یہ بیلس کی پرنسیپل اس طرح سے ڈسکرائب ہو سکتا ہے اس کے بعد ریدم جو ہوتا ہے it is basically form of repetition in this shape in this shapes are distribute rhythmly ٹھیک ہے اور اس کی جو type ہوتی ہے type of rhythm وہ ہوتی ہیں random rhythms دوسری ہوتی ہے regular rhythms following rhythms اور progressing rhythm ٹھیک ہے اب rhythm میں basically میں نے کیا کیا ہے کہ یہ ایک square box لیے اس کو rhythmly میں نے اس طرح سے distribute کر لیے پہلا یہ ہے دوسرا یہ تیسرا چوتھا اور پھر اسی طرح سے نیچے جو ہے وہ تین چار میں نے distribute کر دیا ہے rhythmly ایک rhythm سے یعنی ایک proper way سے میں نے اس کو distribute کیا ہے اس کے بعد جو اس کی third ہے وہ emphasis ہے area or object within the design they draw attention draw attention and become a focal point is called emphasis ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ area جو کہ آپ کو focus مہیا کرے یعنی جس پہ directly آپ کو focus ہو جائے وہ emphasis کلاتا ہے جیسے کہ میرے پاس یہ 3 4 5 9 circle ہے لیکن میرا focus جو ہے وہ ہمیشہ یہ yellow والا جو circle ہے اسی پہ جاتا ہے تو یہ emphasis کلاتا ہے اس کے بعد scale ہوتا ہے scale refer on relative size of design element in comparison to another element مطلب یہ کہ scale تو ہم سبھی جانتے ہیں اس کو آسانی سے اس لئے اس کی کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد unity unity is the arrangement of design element in such a way that combine together they give the feeling of a whole unity create order or organization in our design design مطلب یہ کہ یہ ایک طریقے سے unity سے ہم کسی design میں جب کسی element کو distribute کرتے ہیں جیسا کہ میرے پاس چار triangle ہیں ان کو میں نے unity سے اس shape میں distribute کر دیا ہے اور دوسری بات یہ کہ they give the feeling of whole دیکھیں اب میں نے اس طرح سے distribute کی ہے کہ دیکھنے والا یہ ہی سمجھ رہ ہے کہ یہ کوئی ایک ہی shape ہے لیکن basically یہ ایک دو تین چار triangular سے مل کر ایک ہی shape بنی ہے اس کے بعد contrast is arranging opposite element together is called contrast what to do contrast مطلب کہ opposite element کو arrange کرنے میں contrast کرتے ہیں اور یہ کیا کرتا ہے contrast create an interesting relationship between visual element کہ یہ interesting relationship دکھاتا ہے آپ اس کے بعد contrast can pull together or push away the element of design contrast help home and eye to different among different elements how we can create contrast کہ ہم contrast کیسے create کر سکتے ہیں by varying size size کو vary کر کے for example میرے پاس یہ تین shapes ہیں تو اس میں اگر میں کسی کا size بڑا بنا لیتا تو مطلب یہ کہ اس پہ contrast زیادہ ہو جاتا لوگ اس کو زیادہ دیکھتے پھلے اس کو دیکھتے اس کے بعد by arranging color جس طرح میں اس میں arranging color کیا ہے دو same color کے بنا دی ہیں جبکہ تیسرا میں نے yellow color کا بنایا ہے تو ہمیشہ yellow کا contrast زیادہ رہے گا اس میں اس کے بعد by arranging direction direction میرے بس پرس کرو 3 4 arrows پڑے ہوئے ہیں یا 8 10 arrows پڑے ہوئے ہیں تو سارے same direction میں پڑے ہوئے ہیں لیکن ان میں سے ایک opposite direction میں پڑے ہو گا تو اس کا contrast زیادہ ہوگا لوگ زیادہ اسی کو focus کریں گے تو یہ ہوتا contrast اس کے بعد proximity 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 is begin color or near proximity unity is opposite of culture ٹھیک ہے مطلب یہ کہ یہ unity opposite ہوتا ہے جس طرح unity میں ہم میں یہ shapes unity میں کی تھی یہ triangular تھی وہ میں بقاعدہ arrange کر اس کے ساتھ arrange کر کے رکھی تھی اب میں نے اس کو 90 degree روٹیٹ کر دیا ہے تو یہ ہمارے پاس proximity کی جو principle ہے اس کو یہاں پہ describe کیا ہے اس کے بعد repetition sorry repetition repetition is simply a single element many times in a design مطلب یہ کہ یہ ایک ہی ہے جو element ہے اس کو distribute کیا ہوتا ہے many times repetition help to create consistency and association similar shapes color line that used color line that used more than once جو کہ ایک سے زیادہ بار use ہوتی ہے جس طرح میرے پاس یہ ایک triangular shape سے تو اس کو میں نے اس طرح arrange کر لیا ہے کہ یہ ایک سے زیادہ جو ہے وہ بار اس design میں use ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ جو ہے یہ ایک unity کی فان جو ہے unity کے principle کو بھی describe کر رہی ہے اس کے بعد ہمالے پاس جو اس کا last ہے وہ سپیس ہے سپیس is an empty and open area between around above below and within the object مطلب یہ کہ سپیس جو ہوتی ہے وہ خالی area ہوتی ہے یا open area ہوتی ہے جو کہ کسی object کے درمیان میں ہوتی ہے around مطلب کسی object around ہوتی ہے above ہوتی ہے اوپر ہوتی یا below نیچے ہوتی ہے یا within the object یا کسی object میں ہوتی ہے وہ space کھلاتی ہے اب ہمارے پاس two type of space ہوتی ہیں ایک positive space ہوتی ہے اور second negative space ہوتی ہے positive space جیسا کہ میں پاس یہ design ہے جس میں میں یہ 4 emojis use کی ہیں اس میں جو میرے پاس یہ emoji کے اندر والی جو blue colored میں ہے وہ ہمارے پاس positive space ہے اور جو blue color کے علاوہ جو white design میں نظر آ رہی ہے وہ ہمارے پاس negative space ہے جیسا کہ میں نے یہاں پہ نیچے لکھ دیا ہے blue color denoted by positive space and white color denoted by negative space تو یہ تھی ہماری graphic تو اس طرح کی مزید جو ہے وہ assignments کے solution کے میری آپ سے ترخواست ہے کہ میرے اس چینل کو subscribe کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے وٹن پر کلک کریں تاکہ اس طرح کی مزید informatic ویڈیو میں آپ تک پنچاتا رہوں اللہ حافظ